تو یہ قرآن کی سیدھے سیدھے خلاف ورزی ہے تو جو میرے دھرم کے آڑے چاہیں بہجن سماج پارٹی آئے یا کوئی سوی پارٹی آئے پہلے ملنے میرا دھرم ہے یہ مہیلاؤں کے پرتی ان کا کوئی پیار نہیں ہے یہ ان کی ایک نفرت کو درشاتہ ہے جتنی بھی سو کال نام نحاس سیکولر پارٹیاں ہیں چاہیں بہجن سماج پارٹی ہو یا کوئی سوی پارٹی ہو یہ صرف ہمارے ووٹوں کو لینے کے لیے سیکولرزم کا چولہ وڑا ہوا ہے ہیٹ پولٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں اور ہیٹ پولٹکس کی بنیاد پر یہ جو پھل کاٹتے ہیں اس پھل کو اچھے طرح سے کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے ترپل طلاق بل راجعہ سبحہ اور لوگ سبحہ دونوں میں پاس ہو گیا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس طرح سے ترپل طلاق بل دونوں سبحہوں میں پاس ہوا کس طرح سے سپورٹ کی گئی کس طرح سے مخالفت اس کی ہوئی لیکن اب ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایڈوکیٹ شاہد علی نے چیلنج کیا ہے ترپل طلاق بل کو مرسات خود موجود ہیں اس وقت شاہد علی کیا کہنا چاہیں گے آپ ترپل طلاق بل کو آپ نے جو چیلنج کیا ہے کیا اس میں آپ رنیتی لے کر چل رہے ہیں اپنی پوری دیکھئے ترپل طلاق بل جو کہ اب قانون بن چکا ہے تھرٹی فرسٹ جولائی کو پریزیڈنٹ کی اونڈیویل پریزیڈنٹ کی ایسینٹ کے بعد اگر آپ اس کا تھوڑا سا بھی معاینہ کریں ترپل طلاق بل کا تو آپ پائیں گے یہ کہ یہ بلکل قرآن کی جو آیات ہیں اس کے خلاف ورزی ہے اور یہ جانبوچ کر کے اس طرح کا بنایا گیا ہے تاکہ جو شادیاں ہیں وہ ٹوٹیں قرآن کریم میں جو طلاق کے اوپر ایک پوری اسکیم ہے مہریش کے اوپر پوری اسکیم ہے اور بہت ساری آیت میں طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے جو قرآن کریم کو اگر پڑھیں جو اس کی مین آیات ہیں آیت نمبر دوسو اٹھائیس سورہ بکرہ آیت نمبر دوسو انتیس سورہ بکرہ آیت نمبر دوسو اکتیس سورہ بکرہ آیت نمبر پانچ آیت نمبر تھرٹی فائیب سورہ النساء آیت نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات سورہ طلاق تو آپ ایک چیز کا اس میں غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا زادہ جو جور ہے اس بات پر ہے کہ شادیاں نہ ٹوٹیں اور اس چیز کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے ان آیتوں میں یہ کہا ہے کہ اگر طلاق ہوتا ہے کسی وجہ سے طلاق ہوا تو وہ ایک طلاق مانا جائے گا پہلی سٹنگ میں اور اس کے بعد میں تین منسورل پیریٹس میں وہ کمپرمائز ہو سکتا یعنی کہ شادی بچ سکتی ہے جیسے میں نے آیت نمبر تھرٹی فائیب کا کہا سورہ نساء میں اس میں یہ بھی ہے کہ جب دونوں پارٹیوں میں آپس میں لڑائی ہو یعنی ڈیسنٹنگ ہو میاں بی بی تو ایک ایک آر بیٹیٹر دونوں طرف سے لے لیجئے جو سورہ طلاق کا میں نے ذکر کیا اس میں آیت نمبر ایک میں اور آیت نمبر سات میں خاص طور سے ہے آیت نمبر سات میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں وہ رہیں گے تین مہینے تک جب تک پورے نہیں ہو جاتے تو ان ساری چیزوں کو آپ گھور کریں ساتھ میں رہنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک ہی کمرے میں رہنے کا حکم ہے ایک ایک آر بیٹیٹر لینے کا حکم ہے وہ اس لیے ہیں کہ شادیاں بچ جائیں شادیاں ٹوٹے نہیں اور تین مہینے کے اندر اگر آپس میں کمرمائز ہو جاتا ہے تو وہ شادی نہیں ٹوٹتی ہے وہ فیڈ سے میاں بی بی کی طرح رہتے ہیں یہ والا جو قانون نے بنایا اس قانون کو انہوں نے اس طرح سے بنایا کہ آپ نے ٹرپل طلاق دیا جو کہ سپنکورٹ کہتا ہے طلاق نہیں ہوا لیکن آپ نے ٹرپل طلاق دیتے ہی آدمی کو جیل بھیج دیا اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں میری سمجھ میں نیارہ اس چیز پر کیوں غور نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیت نمبر دو سو اٹھائیس اور دو ستائیس کا میں ذکر کر رہا ہوں تین بار طلاق کہنے سے بھلے ہی سپنکورٹ کے حوالے سے آرڈر کے مطابق طلاق نہیں ہو لیکن وہ ایک طلاق تو مانا جائے گا جس کو سپنکورٹ بھی منع نہیں کرتی ہے کہ ایک طلاق نہیں مانا جائے گا سپنکورٹ نے اپنے ججمنٹ میں شاعر آمانوں میں یہ کہا کہ ایک بار میں تین بار طلاق کہنے سے شادی نہیں ٹوٹتی ہے قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے اسی اس کا وہ اس کے حدیث ہیں یا اپنا فرقہ ہے نفی فرقہ ہے اس کے مطابق کوئی ٹوٹ جاتا ہے قرآن کے مطابق نہیں ٹوٹتا ہے لیکن قرآن کے مطابق بھی کم سے کہوں ایک طلاق تو مانا جائے گا وہ اور جب ایک طلاق مانا جائے گا تو آپ نے جو گنجائش کمپرمائز کی تھی دونوں پارٹیوں کے اندر آپ نے وہ پوری طرح سے ختم کر دی اس کو کرمنل آفنس بنا کر آدمی جیل چلا گیا اب کہاں سو ان کے اندر کمپرمائز ہوگا وہ عورت آدمی کے ساتھ کیسے رہی گی تین مہینے تک جب اس نے آدمی کو جیل میں ڈلوا دیا جس آدمی کو جیل میں ڈلوا دیا اس کے گھر والے اس عورت کو کیسے پرداشت کریں گے یا اب دوسرے اس کا ایک پہلو اور دیکھئے آپ جب آدمی کو آپ نے جیل میں ڈلوا دیا اس کی وہ زمانت ہوئی تین مہینے بعد چار مہینے بعد چھ مہینے بعد وہ واپس آ گیا اب اس قانون کے مطابق تو شادی ٹوٹی نہیں لیکن قرآن کے مطابق آیت نمبر دوسو اٹھائیس کے مطابق چونکہ تین مہینے میں کمپرمائز نہیں ہوا تو شادی ٹوٹ گئی تو یعنی کہ آپ کیا مسلمان ہسپینٹس کو اور مسلمان وائفوں کو حرام کاری کرنے کے لئے مضبور کریں گے آپ ایڈلٹری کے اندر طرف لے جانا چاہتے ہیں پورے مسلم سماج کو تو یہ قرآن کی سیدھے سیدھے خلاف ورزی ہے ایک چیز اور غور کریے انہوں نے اس جب بالکل پاس کر رہے تھے انہوں نے اوبجیکٹیفز جاری کیے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سبھو کورٹ نے چونکہ ٹرپل طلاق کو ختم کیا ہے وہ اس لئے ختم کیا ہے کہ کمپرمائز کے تمام چانسز ختم ہو جاتے ہیں ایک بار میں تین طلاق کہنے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے اس لئے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں آپ تو اس سے بہت قدم آ کے چلے گئے آپ تو نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ شادی نہیں ٹوٹتی ہے بلکہ اس کو آپ نے جیل بھی مٹلوا دیا تو اب کمپرمائز کیسے ہوگا ایک پہلو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آج کے جو وقت چل رہا ہے اس ملک کا اس ملک میں عورت اور آدمی کو برابر کے حقوق دیئے گئے ہیں جب عورت اور آدمی کو برابر کے حقوق دیئے گئے ہیں اس ملک کے اندر اور یہ آپ یہ دیکھیں دوسری چیز جس میں ایڈلٹری یعنی کہ شادی رہتے ہوئے جو شادی شدہ عورت ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اگر ریلیشنز رکھتی ہے وہ ایڈلٹری ہوتی ہے اس کو سپنکوٹ کہتی ہے کہ ایڈلٹری کرائم نہیں ہے جب ایڈلٹری کرائم نہیں ہے اور تین بار تلہ کہنے سے شادی نہیں ٹوٹتی ہے تو پھر یہ کیسے کرائم ہو گیا یہ اپنا آپ میں ایک بہت عجیب سی بات ہے عورت سپنکوٹ نے اپنے اس آرڈر میں اس کا حوالہ دے کہ سرکار یہ قانون لے کے آئیے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ کرائم ہے یہ ایڈلٹری کو بھی عورت سپنکوٹ نے یہ کہا ہے جوسیف شائنی کے کیس میں کہ یہ ایک سیویل رونگ تو ہو سکتا ہے یہ ایک سیویل رونگ تو ہو سکتا ہے اور سیویل رونگ ہونے کی وجہ سے یہ ایک ڈیوورس کا گراؤن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کرائم نہیں ہو سکتا تیسرا پہلو اس کا یہ دیکھئے آپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب آپ مینٹیننس لیں گے آدمی کو مینٹیننس دھنا پڑے گا یہ چیز تو خیر بہت لوگوں نے سنی ہوگی کہ آدمی جب جیل میں چلا گیا تو مینٹیننس کہاں سے دے گا اس میں ایک پہلے دوسرا ہے جب مینٹیننس کے لیے ہمارے ملک نے پہلے ہی ایک قانون بنائے ہوا ہے ڈومسٹک وائلنس ریکٹ بنائے ہوا ہے اس میں کوئی بھی عورت بنا مذہب کی بنیاد کے کسی مذہب کی اچاہ ہے وہ وہ اپنے خواہد کے خلاف جا سکتی ہے کوٹ کے اندر مینٹیننس کے لیے جاتی ہے مسلمان عورتوں کو مینٹیننس ملتا ہے پھر آپ نے اس کے اندر یہ چیز کو لے کے آئے ایک اور خور کر یہ اس بات میں ہمارے اپنے ملک میں اگر آپ جو لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں میرے خیالے میری بات کو کہیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو لوگ نہیں گزرتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جا کے پتہ کیجئے فور نائنٹی ایٹ اے یعنی کرولٹی کے مقدمے میں بھی جب عورت اپنا مقدمہ درج کروانے جاتی ہے تو اس میں پہلے ری کانسلیلیشن پروسیڈنگز ہوتی ہیں پہلے کمپرمائز کی گنجائشیں ہوتی ہیں کمپرمائز کروانے کی کوششیں کرتی ہیں پولیس وومین سیل اور جو کمپرمائز نہیں ہوتے ہیں تب ایف ایر کا آرڈر ہوتا ہے آپ نے ٹبل طلاق میں جس میں طلاق نہیں ہوا لیکن ایک طلاق اس سے ہو گیا آپ نے یہاں پر کمپرمائز کے تمام چانسز ختم کر دیئے سیدھے آپ نے ایف ایر کا آرڈر کر دیا تو جو آپ نے اپنے ملک کا قانون ہے جہاں عورتوں کو پرتارت کیا جاتا ہے وہاں پر آپ ایف ایر نہیں درج کر رہے ہیں فوراں لیکن آپ اس میں ایف ایر درج کر رہے ہیں فوراں مطلب آپ کا ریزن کیا ہے کہ آپ مسلمان شادیوں کو تلوانا چاہتے ہیں آپ مسلمان آدمیوں کو مسلمان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں جن کے اندر یہ ڈیفرنسز آیا جاتے ہیں آپ ان کو حرامکاری کروانا چاہتے ہیں اس لئے قرآن کی خلاف ورزی ہے اسلام کی خلاف ورزی ہے اس لئے ہم نے اس کو آنڈربل ہائی کوڑکنڈر چیلنج کیا شاید صاحب آپ نے چیلنج کیا آپ نے یہ سٹیپ لیا آپ نے یہ قدم اٹھایا ہم نے اس پورے معاملے میں دیکھا شروع سے پروٹیسٹ بھی ہوئے لوگوں نے آوازیں بھی اٹھائیں لیکن آپ نے جو یہ سٹیپ لیا کچھ مسلم جو تنظیمیں ہیں بہت بڑی بڑی اور خاص طور سے اگر میں بات کروں تو مسلم پرسنللہ بورڈ کی بات ہم کر سکتے ہیں اس طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں ایسا نہیں ہوا دیکھئے ان لوگوں نے کیوں سٹیپ نہیں لیا ہے اس کا جواب تو میرے خیالے وہی دیں گے چاہے آلنیا مسلم پرسنللہ بورڈ ہو یا بہت ساری جماعتیں ہو کیوں انہوں نے اس پر کیوں کوئی سٹیپ نہیں لیا ہے ہو سکتا ہے ان کے مطابق قرآن میں دخل اندازی کرنا کوئی بری بات نہیں ہو ہو سکتا ہے ان کے مطابق اب ایک قرآن میں دخل اندازی تو ہے وہ مسلمانوں کے پیروکار ہیں بڑی بڑی جماعتیں ہیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہاں صاحب یہ قرآن کے اندر دخل اندازی نہیں ہے ان کے سٹیٹمنٹ ہم نے بھی سنے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں صاحب قرآن کے اندر دخل اندازی ہے جب قرآن کے اندر دخل اندازی ہے تو میں سرپرائز ہوں کہ وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر رہے ہیں تو اس چیز کا جواب تو وہی دیں گے کہ وہ لوگ کیوں خاموش ہیں جب قرآن کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہے اور اس سے بڑے اور کیا ثبوت ہوں گے جو ثبوت جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی دیا اور اونڈربل ہائی کورٹ میں ابھی سنوائی ہوئی تھی اس کیس کی پرسوں جب اونڈربل ہائی کورٹ کے اندر ہم نے یہ والا پوائنٹ کیا تو اونڈربل ہائی کورٹ نے بھی ہماری بات کو اس کو مانا اور اسی لیے کہا کہ نہیں یہ کیس آپ کا سنے جانے یوگ ہے ہم اس کو سنوائی کجاری رکھیں گے اور اس کو سنوائی چل رہی ہے صرف اسی بات پر چل رہی ہے کہ یہ اونڈربل کورٹ کو بھی لگتا ہے پرائن فیسائی کہ یہ قرآن کے اندر مداخلت ہے ابھی تک اونڈربل کورٹ نے اپنی کوئی ججمنٹ نہیں دیا ہے لیکن جب آرگومنٹس ہو رہے ہیں اور آرگومنٹس اسی چیز پر ہو رہے ہیں اور اونڈربل کورٹ اس کو اور زیادہ سننا چاہتی ہے تو اس سے پوری طرح سے امید یہ ہے پوری طرح لگتا ہے کہ اونڈربل کورٹ کو بھی یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر مداخلت ہے تو جب اونڈربل کورٹ جہاں پر کی جو مذہب کیا کر بات کریں جزیز مسلمان مذہب سے نہیں ہے اسلام مذہب سے نہیں ہے جب ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مداخلت ہو سکتی ہے اس نے اس کو سنا جائے گا تو یہ بڑے بڑے جو پیروکار ہیں میں بڑا سرپرائز دوں ریالی کہ یہ آخر کیوں نہیں اٹھ رہے کیوں نہیں اونڈربل کورٹ کا دروازے کھٹ کھٹا رہے کیوں نہیں آپ کے پاس ایک پروٹیس کرنے کا ایک ذریعہ ہے آپ کے پاس سڑکیوں پہ آنے کا ایک ذریعہ ہے یہ ڈیموکریٹک ملک ہے ڈیموکریسی آپ کو حق دیتی ہے اپنی بات کو کہنے کا پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اگر آواز نہیں ہے آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو آپ کم سے کم سڑکوں پہ تو آ سکتے ہیں آپ اونڈربل کورٹ کے اندر مقدمہ ڈال سکتے ہیں بڑے شرم کی بات مجھے ہے کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے پیروکار ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے ان سب کے سامنے بہت چھوٹا ہوں میں کہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہے اور شاید وہ آج جب آپ کا انٹرویو ان کے سامنے جائے گا ہو سکتا ان کی انتراتمہ جاگیں وہ لوگ بھی اونڈربل کورٹ سمائیں سڑکوں پر آئیں ہم ویلکم کریں گے ان کا اگر وہ ایسا کرتے ہیں شاید صاحب چلیے آپ کا یہ سٹیپ آپ کا یہ قدم بہت اچھا ہے اس کی سرانہ ہو رہی ہے تعریف کر رہے ہیں لوگ کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا بہت اچھا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق ہے بس پاسے جب یہ بل پاس ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا عوام نے بھی دیکھا کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے تو سپورٹ ہوئی بلکل آپ نے بات صحیح کہی اس دن میں ایک ٹی وی ڈویٹ میں بھی تھا میں نے جو وہاں پہ الفاظ کہے میں آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی سو کال نام نحاس سیکولر پارٹیاں ہیں چاہے اس میں بہجن سمائج پارٹی ہو یا کوئی سوی پارٹی ہو یہ صرف ہمارے ووٹوں کو لینے کے لیے سیکولرزم کا چولہ وڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جس دن انہوں نے ٹیپل تلاک کے میٹر پہ اپنے ایمپیز کو واک اوٹ کروایا بی جی پی کو ایک طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا دیکھئے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اور میرا کونسٹویشن میرے بھارت کا کونسٹویشن آرٹیکل پچیس مجھے اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ میں اپنے دھرم کو بلکل اسی طرح سے مانوں جس طرح سے میرا دھرم ہم سے چاہتا ہے تو جو میرے دھرم کے آڑے چاہیں بھوجن سماج پارٹی آئے یا کوئی سے بھی پارٹی آئے پہلے میرے دھرم ہے پہلے میرے لیے میرا مذہب ہے اسی لیے ہم نے سچ بات کو کہنے کہ ہمارے اندر حمد ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم بھوجن سماج پارٹی سے تو اس کی برائی نہیں کریں گے یا اس کے ہم تعریف ہی تعریف کریں گے غلط چیز غلط چیز ہے ہم نے بہنجی کے سامنے بھی اپنا پروٹیس دش کروا دیا اور جن سے لگاتار ہم ہر فورم پہ اس جس کو کہہ رہے ہیں کہ سیکلورزم کا لوادہ وڑے ہوئے ہیں اس لوادہ کو آپ پہچانیے اپنی شرطوں پر آپ سپورٹ کریے جس کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی شرطوں پر آپ وڑ دینے کا کام کریے اپنی طاقت کو پہچانیے اور جب آپ نے اپنی طاقت کو پہچان لی تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے وڑوں کو نہ خرید پائے گا اور نہ کوئی آپ کے وڑوں کو بیچ پائے گا اچھا ایک آخری سوال جو یہ بات بی جے پی کی طرف سے مسلسل سامنے آئی اس قانون کو لانے سے پہلے سے آ رہی ہے کہ مسلم مہیلاؤں کی پہت فکر ہے بھارتے جنتہ پارٹی کو تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مسلم مہیلاؤں کی اگر فکر ہوتی تو جیسا میں نے بھی کہا ان کو حرام کاری کی طرف کیوں بھیجتے ہیں شادیاں ٹوٹیں گے حرام کاری کی طرف جائیں گی مسلم مہیلاؤں کی اگر فکر ہوتی تو اس کے اندر وہ کلوز ڈالتے کہ ساب ریکونسلیشن ہوگا پہلے سمجھوتے کی کوشش کروائی جائے گی مسلم مہیلاؤں کی اگر ان کو فکر ہوتی تو اس کے اندر وہ پروویزن ڈالتے کہ ساب مہیلاؤں کو مینٹیننس اس اس طرح سے ملے گا آدمی جیل میں ہے مینٹیننس کہاں سے ملے گا بڑی ان کی خلی اس بات پر اوڑ رہی ہے لیکن انہوں نے یہ کرنا ہے یہ مہیلاؤں کے پرتی ان کا کوئی پیار نہیں ہے یہ ان کی ایک نفرت کو درشاتہ ہے جو کی انہوں نے بلکل سوچ سمجھ کے مسلمانوں کے خلاف سلسلے وار طریقے سے ایک کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا وہ تمام کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ہاشپ لانے کے لیے اور ایک دوسرا ورگ جو ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ایک ورگ ہے جو کی اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ خوش ہوں گے وہ خوش ہوں گے جو ان کے ووٹر ہیں تو یہ صرف اس لیے ہیں یعنی کہ ہیٹ پولٹکس کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں اور ہیٹ پولٹکس کی بنیاد پر یہ جو پھل کاٹتے ہیں اس پھل کو اچھے طرح سے کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے اگر یہ مسلم عورتوں کے مفاد میں ہوتا ہمارے ساتھ ہماری پی آئیل میں ایک مسلم مہیلاوی ہیں جو کی ایڈوکیٹ ہے وہ اس ساتھ میں کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے پی آئیل کو لکھوانے میں ہماری کو بہت اچھے خاصی مدد کی بلکہ بہت اچھے اچھے پوائنٹس انہوں نے اس میں نکالے اگر یہ مسلم مہیلاوں کے فیور میں ہوتا تو میرے خیال ہے وہ مہیلا ہمارا سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے بہت شکریہ شاہید علی صاحب اس پورے مدد پر ہم سے بات کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ تھے ایڈوکیٹ شاہید علی جنہوں نے ترپل طلاق بل کو چالنج کر دیا ہے اور اب مضبوطی کے ساتھ اس پوری لڑائی کو لڑنے کا شاہید علی نے فیصلہ کر لیا ہے ڈلی سے کیمرپرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی موسیقی